موسیقی تو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹور ویت راکیش پر اور آج ہم جس دیش کی بات کرنے جا رہے ہیں اس دیش کا نام ہی گلتی سے پڑا تھا جی ہاں دوستو یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں چوہے کا مالک بننا آسان نہیں ہے یہاں آپ کو چوہے رکھنے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑے گی اور ساتھ ہی اس دیش میں آپ جندہ چوہے کو بیچ اور کھرید بھی نہیں سکتے ایک ایسا دیش جہاں دنیا میں سب سے زیادہ میکرونی اور پنیر کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو سب سے کم گریویٹی بھی اسی دیش میں ہے اور فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ دیش دنیا کا سب سے پڑا لکھا دیش ہے اور روس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دیش بھی ہے جی ہاں دوستو اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس دیش کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کانادا کنٹری کی دوستو بھارت سے کانادا کا ایک خاص رشتہ ہے کانادا میں پنجاب کی جلک ساف ساف دکھتی ہے بھارت اور کانادا کا یہ رشتہ کافی پرانا ہے ہر سال بھارت سے قریب تیس ہزار لوگ کانادا جا کر بس جاتے ہیں ویل ایسا کیا ہے اس دیش میں جو لوگوں کو بھارت چھوڑنے پر مضبور کر دیتا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا تو شروع کرتے ہیں کانادا کا ایک شاندار سفر میرے یعنی آپ کے دوست راکیش پرجاپتی کے ساتھ چھترپل کے لحاظ سے کانادا روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے یہ اتنا ویشال ہے کہ اس میں کموڈیا، اٹلی، فرانس، جرمنی، ساؤتھ کوریا، جاپان، انگلینڈ جیسے دیش ایک ساتھ سما سکتے ہیں اس دیش کا چھترپل لگبر 9.98 ملین سکوائر کلومیٹر ہے کانادا دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں یعنی یہاں 84% لوگ شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو وہیں ماتر 16% لوگ ہی گاؤں میں رہتے ہیں یہاں پر بسے ہوئے زیادہ تر شہر اس دیش کے دکشینی بورٹر کے آس پاس بسے ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اتر میں برف جمع دینے والی تھنڈ پڑتی ہے اور وہاں پر انسانوں کا جینا بہتی زیادہ مشکل ہوتا ہے کانادا میں بہتی زیادہ سردی پڑتی ہے سال 1947 میں یہاں کا نیونتم تاپمان مائنس 62.8 ڈگری سیلسیس ریکورڈ کیا گیا تھا تھنڈ کے کارنی یہاں کے سمودر کا پانی بھی جم جاتا ہے اور لوگ اس جمع ہوئے سمودر پر ہو کی کھیلتے ہیں کانادا کی رازدانی ہے اوٹاوہ چپٹی پہاڑیوں پر بسا اوٹاوہ کانادا کا پانچوہ سب سے بڑا شہر ہے جہاں کئی بڑی سرکاری عمارتیں گرزاگر وشو ودیالے موجود ہیں اور یہ شہر دنیا کے سب سے خوشحال ٹاپ شہروں کی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے چوریسٹ کے بھی اس فہمز اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے لائک ہے کانادا کی دو اوفیسیل لینگویز ہیں فرینچ اور انگلیس پورے دیس میں انگلیس بولی جاتی ہے اور فرینچ مک کے روپ سے کیوب شہر میں بولی جاتی ہے دیس کا کوئی آدھکارک دھرم نہیں ہے اور اس کا سمیدان دھارمک سوطنترتہ کا سمرتن کرتا ہے کانیڈا کی کرینسی کانیڈین ڈولر ہے جس کی ورتمان بھارتی روپے میں قیمت ایک کانیڈین ڈولر لگ بھگ 101.32 روپے کے برابر ہے دھیان دیجئے گا میں نے بولا ورتمان میں بھوشے میں یہ کم یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کا پلان ہے کانیڈا میں سفٹ ہونے کا تو آپ کو کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانیڈا میں پنزابیوں کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہاں جا کر آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کسی دوسرے دیس میں ہیں کانیڈا میں پنزابیوں کی کل جنسن کے لگ بھگ 7 لاکھ کیا سپاس ہے اور یہاں کی کل آبادی کا 2% ہے اس لئے دوستو کانیڈا کو مینی پنزاب بھی کہا جاتا ہے پچھلے کچھ ورسوں سے کیونکہ کانیڈا پنزاب کے لوگوں کی پہلی پسند بن گیا ہے جس طرح سے دوسرے راجیوں کی پہلی پسند سرکاری نوکری ہے ٹھیک اسی طرح پنزاب کے یوک کانیڈا جانا بہت پسند کرتے ہیں ویل آپ کو بتا دے کہ کیونکہ کانیڈا میں پروازیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں بہترین سکھ سویدائی بھی دی جاتی ہے جس سے پنزابیوں کو وہاں پر ویفسائی کرنے میں کسی بھی طریقی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستو اس دیس میں ایک اچھے قانون کی سرکار ہے اور ڈیلی جیون کی پرتیک مولبو سکھ سویداؤں کا دھیان کانیڈا سرکار کے دوارہ رکھا جاتا ہے کانیڈا کی اہمیت آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کانیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروبو کیبینیٹ میں چار سکھ منتری بھی تھے حالانکہ سکھوں کا کانیڈا میں بسنا اور پڑنا اتنا آسان نہیں رہا ان کا یہاں آنا اور نوکریوں میں جانا کانیڈا کے گوروں کو راس نہیں آیا اور اس کے چلتے وہاں پر بھارتیوں کو لے کر ویروت شروع ہو گیا تھا لیکن تمام مشکلوں کے بعد بھی سکھ اپنے سپنوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے خود کو ثابت کیا اور ایک خوبصورت سامودائق سنسکرتی کو بنایا ساتھ ہی انہوں نے یا کئی گرودوارے بھی بنوائے ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ کانیڈا کی 20% سے زیادہ آبادی کا جنم ویدیشوں میں ہوا ہے یہاں کے لوگوں کا جیون اس طرح بہتی نیچہ ہے اور اسی کارن پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے اسے سب سے بڑیا جگہ مانا جاتا ہے ویل آپ کو بتا دے کہ کانیڈا ایک بہتی ویکسی دیس ہے اور اس دیس کی جی ڈی بی 1.84 بلین ڈولر ہے جس میں یہ دیس دنیا میں گیار وستان پر ہے آپ جان کر حیران رہ جاؤ گئے کہ امریکہ نے کانیڈا پر دو بار حملہ کیا تھا پہلا سال 1775 میں اور دوسرا 1812 میں لیکن دونوں بار امریکہ کو ہی ہار کا سامنا کرنا پڑا مطلب دوستو سینی طاقت کے معاملے میں بھی کانیڈا ایک مضبوط دیس ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ کانیڈا کو دنیا کا سب سے زیادہ پڑا لے کا دیس بھی مانا جاتا ہے اس دیس کی 52% آبادی کولیج یا اس سے زیادہ لیول کی پڑائی کر چکی ہے کچھ سال پہلے جب کسی بھارتیے سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ اپنی پڑائی کے لیے کہاں جانا چاہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ امریکہ بریٹین یا پھر آسٹریلیا کا نام لیتے تھے لیکن ورطمان میں بھارتی کانیڈا جا کر اپنی پڑائی پوری کرنا پسند کر رہے ہیں ویل دوستو شاید آپ نہیں جانتے کہ کانیڈا کا نام گلتی سے پڑا تھا کانیڈا کا نام کانیڈا سبد سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں کیا آپ جانتے ہیں کہ کانیڈا کو جیلو کا دیش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جیلو کی سنکھیں پوری دنیا کی جیلو کی سنکھیں سے بھی ادھیک ہے اور فیکٹ تو یہ ہے کہ دنیا کا 20% ساپ پانی کانیڈا کی جیلو میں ہی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ کانیڈا دنیا کا سب سے زیادہ سانتی پریے دیش ہے آپ کو جان کر حیرانی ہو لیکن اس دیش میں ایک ایسا ایکٹ بنائے گیا ہے جس کے تحت اگر کوئی کسی کا دل دکھا دے تو اسے کوٹ میں جا کر لکھت مافی اور ہر جانہ دینا ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کانیڈا کے یوکون سوبے میں کارکروز ڈیزرٹ کے نام سے چھوٹا سا ریگستان ہے جسے دنیا کا سب سے چھوٹا ریگستان بھی مانا جاتا ہے اس کا رقبہ محض ایک ورگ میل کا ہے جسے قدموں سے بھی ماپا جا سکتا ہے اور یہ ہے پورے کانیڈا کا سب سے گرمستان بھی ہے اس ریگستان کے پاس ہی بسا کارکروز گاؤں قریب 4500 سال پہلے آباد ہوا تھا سعودی عرب اور وینیجویلا کے بعد کانیڈا کے پاس دنیا کے کسی بھی دیش کا تیسرا سب سے بڑا تیل کا بھنڈار ہے آپ کو بتا دے کہ کانیڈا دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے جہاں پر آپ ناٹک نہیں کر سکتے یعنی کانیڈا میں نکلی زادوگروں یعنی آپ کو زادو نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ کسی کو زادوگری دکھا رہے ہو تو پھر آپ کا فسنا نشجت ہے آپ یہاں پر کسی کو بھی اس کا فیوچر نہیں بتا سکتے اگر کوئی بھی ایسی گلتی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس پر کیس ہو جاتا ہے اور اسے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے آدھے اکبار یعنی نیوز پیپر کے اول امریکہ اور کانیڈا میں ہی پرکاسیت ہوتے ہیں ویل رنگ بیرنگا دیش کہلانے والا کانیڈا ہمیشہ اپنی ساف سپائی اور سندرتا کے لیے بھی جانا جاتا ہے کانیڈا ایک بہتی خوبصورت دیش ہے جو اپنی مہمان نواجی اور آکرشک پریٹن اسطلوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کانیڈا کے ٹوپ ٹوریسٹ پلیسےز کی کیوبیک کانیڈا کے سب سے رومانٹک اسطانوں میں سے ایک ہے اس اسطان میں کئی یوروپین اتیاز دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی یہاں کی واسطکلا بھی دیکھنے لائک ہے یہ ایک بےہدی پرانا شہر ہے جسے یونیسکو دوارہ ویسو دروہر اسطل کی لشت میں بھی شامل کیا گیا ہے اس میں یاتریوں کے منورنجن کے لیے پریابت ماترہ میں منورنج گتیوی دیا بھی موجود ہے موٹریل موٹریل جو اپتال کے کیندر میں کناڈا کا سروچستان اور سب سے بڑا شہر ہے کناڈا میں بہت سانسکرتک مہتو کے ساتھ یہاں کئی ایتیازک پریٹن اسطل بھی موجود ہے جہاں سے آپ اس شہر کی کچھ ویدیسی سندرتہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ یہاں پرانے سمیں کے ویسال ویراست اسطل بھی موجود ہے سب سے ادھک آبادی والے شہر اور کناڈا کے کچھ بہترین رسطانوں میں شامل وینکور ایک شاندار شہر ہے وینکور میں آپ نے صرف خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہاں کئی ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہے وینکور کی یاترہ کے دوران مچھلی پکڑنا گولف کلببنگ اور ماؤنٹین جب کلائنگ کچھ پرمک گتیویدیا بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا کناڑا آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بلکل بھی مسنا ہو ویڈیو